ناغری سرچہ کوتوالی پرکھنڈ کے ڈیویزنل وارڈن ویکاز جالان کے نیتروت میں منگلوار کو بکشی پور سے مہانگر تک ایک بھاو یہ ترنگا یاترہ نکالی گئی یاترہ کا ادیش ہر گھر ترنگا ابھیان کو سفل بنانے اور دیش بھکتی کی بھاونا کو جاگریت کرنا تھا یاترہ کا شبارم اپنی انترک ست پرکاش سنگھ وششت تیٹی ڈپٹی چیف وارڈن ڈاکٹر شرش شروع واسطو اور ورشت سائق اپنی انترک ویت پرکاشی یادوں نے ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا یاترہ راج کی زلا پستکالے سے شروع ہو کر اگرسین چوک بینک روڈ ٹاؤن ہال کلٹیٹ چوک ہوتے ہوئے مہاتمہ گاندی کی پرتیمہ پر پہنچی یہاں پر مہاتمہ گاندی کو نمن کرنے کے بعد یاترہ کلٹیٹ چوک اور پھر جوبلی چوک پہنچ کر سمافت ہوئی یاترہ میں کوتوالی پرکھنڈ کے سبھی وارڈن ہاتھوں میں تیرنگا لیے دیش بھکتی کے رنگ میں سرابور نظر آئے بھارت ماتہ کے جائکاروں اور وندے ماترم کے ناروں سے پورا باتا روانے دیش بھکتی سے اوتھ پروت ہو گیا سنگھ نے بتایا کہ پردان منتری نریندر موڈی اور مکھر منتری یوگی آدیتنات کا احوان پر پورے دیش میں ہر گھر تیرنگا عبیان چلائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس عبیان کا عدیش ہے لوگوں میں دیش بھکتی کی بھاونا کو جگانا ہے اور راشت دوحج کے پرتی سمبان پڑھانا ہے جاترہ میں ڈپٹی چیف وارڈن ڈاکٹر شرط شیباستو ڈیویزنال وارڈن کوتوالی وکاس جالان ڈپٹی ڈیویزنال وارڈن منوور سلطانہ مرتضی آلم اس سمبت میں گورپ کنی سے بات کرتے ہوئے سیویل ڈیفنس کے کوتوالی پرخند کے ڈیویزنال وارڈن وکاس جالان نے کہا ناغری سد اچھا کوتوالی پرخند دوارہ سوطنطرتہ دیوز کے اوسر پر مانین پردان منتری جی کے آوان پر ہر گھر تیرنگا کے انترگت آج یہ تیرنگا یاترہ یہاں جوبلی چوک سے پرارم کی جا رہی ہے جو جوبلی چوک سے انگریسین چوک ٹاؤن ہال ہوتے ہوئے کالیکٹریٹ تک جائے گی اور پھر کالیکٹریٹ سے ٹاؤن ہال انگریسین تیرا ہوتے ہوئے واپس جوبلی چوک آ کر سماپت ہوگی ہم تیرنگا یاترہ سے جن جن تک بھارت میں راشت پریم دیش پریم دیش کے پرتیش ردہ کا سندیش اس تیرنگا یاترہ کے مادیم سے دیں گے